اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات اپنے جوتے بھی نہیں پہنتا یعنی جشت چائے کو پھیلنے کے لئے بہت ٹائم لگتا ہے لیکن جو جھوٹ ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یعنی اس میں ایک قسم کی افواہ کو بہت تیزی سے پھیلانے کی بات کی جاتی ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دبوہ کوٹیشن ایکسپریس how fast rumors spread یعنی اس کوٹیشن سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ افواہ کتنی جلدی پھیلتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہ جلدی اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اب یہاں پوچھا جا رہا ہے how one can decide whether some news is a fact or fake آپ کیسے decide کریں گے کوئی خبر جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے بعد ہے who do you think are responsible for spreading false news آپ کے مطابق کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے جو false news یعنی جوٹی خبریں پھیلا رہا ہو do you believe in all news that you come across کیا آپ ایسی خبروں میں بھروسہ کر لیں گے جو آپ کے کانوں تک آتی ہے نہیں کرنا چاہیے چلیے شروعات کرتے ہیں سبق کی the boy who broke the bank یعنی ایسا لڑکا جس نے بینک کو توڑ دالا یا ختم کر دیا the boy who broke the bank اسے لکھا کس نے ہے رسکین بارڈ 1935 is an Indian author of British descent یہ ایک برطانوی نسل کے بھارتی رائٹر ہے he lives with his adopted family in Landor in Missouri India وہ اپنی adopted family کے ساتھ میں Landor جو مصوری میں ہے وہاں پر رہتے ہیں the Indian council for child education has recognized his role in the growth of children's literature in India Indian council for child education نے رسکین بارڈ کا جو contribution ہے بھارتی سہیتی میں اسے بہت ہی اچھی خدر کی نگاہ سے دیکھا ہے he got the سہیتی academy award in 1992 for our trees still grow in دہرہ ان کو 1992 میں سہیتی academy کا award ملا تھا our trees still grow in دہرہ کے لیے he was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014 انہیں 1999 میں Padma Shri اور 2014 میں Padma Bhushan سہ سے مناوازہ گیا چلی شروعات کرتے ہیں not to grumble to himself as he swept the steps of the people in the bank grumble showed one's critical attitude یعنی کہ کوئی اپنا ایک خسم کا روائی رویش ہے جو روائیہ ہے اسے ظاہر کرے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں grumbled جس کے معنی ہوتے ہیں شکوا کرنا یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں شکایت کرنا لا پروہی سے and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on the steps اور جو دھول اوڑ رہی تھی اوپر بادل بنا رہی تھی دوبارہ آ کر وہ ان سیڑھیوں پر جم جا رہی تھی as natu as natu was banning his pen against a dust bin سیتا رام سیتا رام natu اس نے natu سے کہا are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra two rupees a month تو اس سے پوچھنے لگا natu کیا تم اس لیے یہ سب چیزیں حصے میں ہو annoyed یعنی حصے میں ہو نا کیونکہ بینک والوں نے آپ کے extra 2 روپے بڑھانے سے منع کر دیا i don't wish to talk about it complain the sweeper boy جھڑو مانے اور لڑکے نے کہا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا i haven't even received my regular payment اب اس نے natu نے کیا کہا کہ اس کی جو روز مرہ کی payment تھی وہ بھی ابھی نہیں ملی and this is the 20th of the month اور اب تو مہینے کی کون سوچتا ہوگا کہ کوئی غریب آدمی کی کوئی salary روک سکتا ہے بینک حالانکہ بینک میں تو بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں as soon as i get my money جیسے ہی مجھے میرے پیسے مل جائیں i am off my آنکھ چھوڑ دوں not another week دوسرا کوئی ہفتہ بھی نہیں آنے آئے i work in pan against a dust bin several times اس کے بعد ناتو نے کیا کر رہا کہ اس کے پاس سپڑی تھی جس میں کچھرہ جمع کیا تو اسے بار 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 وہ dust bin پر مار رہا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا اپنی چیز اپنی بات کو منوانے کیلئے توجہ مرکوز کر رہا تھا اور سیترم سیترم نے کہ میری طرف سے تمہیں نیک خواہش آت اور میں کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی نوکری ملتی ہے جو تمہیں سوٹ کرتی ہو اور وہ بڑی تیزی سے آگے سڑک کو پار کر گیا اور ننگ پین ہی تھا بیر فوٹ یعنی ننگ پیر جو اس کے سر پہ بہت بڑا بندل کا تھا اس نے کیا کیا تھا اس کے شولڈر کو لگ رہا تھا اور سر کو چھپا دیا تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اکھلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکے لئے